اسلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمن امید کرتا ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈی ایچ ای سٹی کے حوالے سے ڈی ایچ ای سٹی میں آج کل ایک نیا فراڈ نظر آ رہا ہے اور وہ کیا جا رہا ہے تو اس فراڈ کو ہم لوگ کو ختم کرنا چاہیے اس سے سیلر کا فائدہ ہوگا باہر کا تو کوئی نقصان نہیں ہے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا پہ کوئی بات لیک آٹ ہوتی ہے اور وہ بہت دور تک چلی جاتی ہے اور اسی طرح اگر آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں کسی سے پیسے لے لیتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ جی وہ آپ تک نہیں پہنچ سکتا تو یہ آپ کی بھول ہے آپ کے بینک اکاؤنٹ جہاں جس برانچ میں آپ کا اکاؤنٹ ہے اس برانچ کے پاس آپ کا ایڈریس بھی ہوتا ہے اس برانچ کے پاس آپ کا موبائل نمبر بھی ہوتا ہے اس برانچ کے پاس آپ کا شنافتی کارڈ بھی ہوتا ہے اس برانچ کے پاس آپ کا ہر وہ دستویز ہوتا ہے جو آپ تک پہنچنے کے لیے یا کسی کو پہنچانے کے لیے کام آسکتا ہے آج کل فروڈ کیا چل رہا ہے ایک صاحب نے مجھے فون کیا میرے ساتھ جو ہوا میں آپ لوگوں کو وہ بتاتا ہوں اس سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ آخر ماجرہ کیا ہے ایک صاحب کا مجھے فون آیا اور انہوں نے کہا کہ جی میرے والد صاحب شہید ہیں اور ان کا پلوٹ ہے اور میری والدہ کے نام پر ہے اور میں سیل کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے جی کتنے کا پلوٹ ہے انہوں نے کہا جی تئیس لاکھ روپے میں میں نے پلوٹ بیچنا ہے میں نے کہا جی ٹھیک ہے بیتر ہے میرے پاس بائیس لاکھ کی آفر آئی اور میں نے بائیس لاکھ کی آفر ان کو دے دی تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا اور بڑھ جائیں تو برحال ہماری ایک میچل انڈسٹیننگ میں ڈیل ہو گئی ساڑھے بائیس لاکھ روپے میں ساڑھے بائیس لاکھ روپے میں ڈیل ہو گئی انہوں نے مجھے جی انفرمیشن لیٹر بھیجا انہوں نے جی مجھے سرویس کارڈ بھیجا میمبرشپ کارڈ بھیجا اس کے بعد انہوں نے مجھے اینو سی بھیجی یہ تمام ڈاکومنٹ انہوں نے مجھے وٹسپ کیے اور میں نے جی ان کے بینک اکاؤنٹ میں ان کی والدہ کا جو بینک اکاؤنٹ تھا اس میں میں نے جناب علی وہ پیسے ڈیپوزٹ کر دیئے بیانے کے دس پرشنٹ تقریباً دو لاکھ بیس پچیس ہزار روپے بنے وہ پیسے میں نے ان کو بھیجوا دیئے اور اس کے بعد ان کے ساتھ پیمنٹ ٹائم تیہ ہو گیا کچھ دن بعد مجھے کسی اور کا فون آ گیا اسی پلوٹ کے حوالے سے کہ ہم نے تو پلوٹ آپ کو بیچا نہیں ہے ہم نے تو آپ کو کوئی پلوٹ نہیں بیچا اور ہم تو آپ کو جانتے نہیں ہیں ہم آپ کو پلوٹ کیوں ٹرانسفر کروائیں گے میں نے کہا کہ بھئی یہ سب چیزیں میرے پاس دوکومنٹ موجود ہیں اور فلان جو صاحب ہیں انہوں نے مجھ سے پیسے لیے ہیں تو اوپر دا چلا جی وہ ان کے بھائی ہے تو والدہ کو کانو کان خبر نہیں ہے اور جی ان کے بیٹے نے جو ہے وہ پیسے لیے لیے مجھ سے اور مجھ سے پیسے بھی لیے لیے اور جی اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پلوٹ تو ہم نے آپ کو دینا نہیں بھئی پلوٹ اگر نہیں دینا تو اب صرف دو لاکھ بیس پچیس ہزار پہ آپ کو دے کے آپ کے پلوٹ کا مالک میں ہوں آپ نہیں ہیں آپ نے اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا لیے اور اب مجھے یا پلوٹ آپ لوگ ٹرانسفر کروا کے دیں یا آپ لوگ مجھے ڈبل پیسے واپس کریں جو مارکٹ کا رول ہے ٹھیک ہے جی امید کرتا ہوں آپ جو فراڈ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں ہو رہا ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایکچولی میں فراڈ کیا ہو رہا ہے بہت سارے لوگ ہمارے ملک میں سیدھا کام کرنے سے بہتر الٹا کام کرنا چاہتے ہیں پہلے وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم کسی کو بے اکوب بنا کر اور اس سے پیسے لے لیتے ہیں تو میں تمام ان سیلرز کے لیے ارز کرنا چاہتا ہوں یا ان لوگوں کے لیے یہ میں انفرمیشن دینا چاہتا ہوں کہ کراچی کے لوگ کان میں روٹینی ڈالتے کراچی کے لوگ بھی نوالہ موہ میں ہی ڈالتے ہیں کراچی کے لوگ جو ہیں وہ آپ پورے پاکستان کے لوگوں سے زیادہ سیانے ہیں اگر آپ لوگ یہ سوچتے ہو کہ جی کراچی والا بندہ آپ کو دیکھنے کے بعد آپ کی باڈی لینگویج سے آپ کے ذہن کے اندر کیا بات چلیے یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تو یہ آپ کی خام خیالی ہے کراچی کے لوگ شکل دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ اگلا بندہ کیا چاہ رہا ہے تو برحال جی کہنے کا مقصر یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف پلوٹ کا پیپر دکھا کر اور بیانہ کھانا چاہتے ہیں تو میرے دوستوں میرے بھائیوں میں یہ ویڈیو صرف آپ لوگ کے لیے اس لیے بنا رہا ہوں کہ آپ لوگ کسی سے دس پرسنٹ لے کر کسی کے دس پرسنٹ کھا کے اس کو اپنے پلوٹ کا مالک نہ بنا دیں آپ وہ پلوٹ کسی اور کو سیل کر کے ٹرانسفر کروا ہی نہیں سکتے ڈی ایچے میں جا کے صرف ایک اپلیکیشن دینی ہے کہ جی میں نے اس پلوٹ کے اگینس میں یہ بیانہ دیا ہے اس چیک کے تھرو یا یہ ریشپٹ ہے اس نام پہ میں نے یہ پیسے بھیجے ہیں اور مجھے اب یہ پلوٹ چاہیے آپ وہ پلوٹ کبھی زندگی میں ٹرانسفر نہیں دے سکیں گے جب تک یہ ڈسپیوٹ ریزول نہیں کریں گے اگر آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی کسی کے دس پرسنٹ یا پندرہ پرسنٹ پیسے کھا لیں گے اور وہ آپ کا کچھ نہیں کرے گا تو یہ ایک بھول ہوگی آپ لوگوں کی ایک بے وکوف سوچ ہوگی ٹھیک ہے جی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو سمجھ آئی ہوگی میرا پیغام سمجھ گئے ہوگی اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو پھر سے ایکسپلین کر دوں گا کہ آخر ماجرہ کیا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ